ابو تالیب آپ کے چچا ابو تالیب جو اتنے خدمت گزار تھے آپ کے اتنی حمایت کی اتنا دفاع کیا شہبی ابو تالیب تین ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہے مشقتیں برداشت کی ابو تالیب بھی حالت کفر میں مرے تو ابو تالیب بھی کافر ہو کر مرے ہیں اس کی کیا دلیل ہے شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی تھے کیا دلیل ہے کہ ابو تالیب کافر ہو کر مرے کر کفر کے حالت میں مرے بات تھوڑی چونکہ ایمان اور اقیدے کی ہے اس لئے میں ذکر کرنا ہوں اور میں اس کے پرچاہ کی ضرورت رہی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مہرمان چچا رحیم چچا ابو تالیب کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی اس کی کیا دلیل ہے بخاری اور مسلم کے روایت ہے حضرت ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہے زندگی پر مدد کرتے ہیں زندگی پر اللہ کی نبی ان کو دعوت بھی دیتے ہیں اور آخر دم تک نہیں چھوڑا اس مہرمان چچا کو لاؤ مسلمان کرلو لیکن مسلمان کرنا ظاہر بات ہے اللہ کی نبی کے بس کی بات نہیں قرآن نے کہہ دیا اِنَّكَ لَا تَحْدِمَنَا حَبَدَّا وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْدِمَا يَشَعُ آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتے ہیں آپ کا کام پہنچا دینا لَسْتَعَلَيْهِمْ بِوَصَيْتِ تَلَمَّا حَضَرَتْ وَسَابْتُ وَبِي تَعْلِقِ جب ابو تالیب کی وفات کا وقت آیا اتاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس اللہ کی نسوس نہ پہنچے فَقَالَ يَا أَمَّا قَائِ مِرَيْتَا قُلْ لَا إِلَهَا إِلَّوَا اَشْحَدُ وَلَكَ بِعَا يَعْمَا آپ آخری وقت میں کہہ دو اللہ کے لئے کوئی عبادت کے لئے کوئی لات منات عزا کچھ شریف کوئی جن فرشتہ نبی ولی پیر فقیر کوئی نہیں عبادت کے لئے آپ مرتے مرتے کہہ دو اقرار کرلو اشْحَدُ وَلَكَ بِعَا يَعْمَا قیامت اس کے لئے میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا لیکن ابو طالب مارے قیرت کے اسلام نہیں لائے اور کہا میں عبدالبطلب کے دن پر مرکا اللہ ملک الحمد على نعمت الاسلام